سولہ دسمبر انیس سو اکتر ایک ایسا دن جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا وہ دن جب قائدہ عظم کا پاکستان ٹوٹ گیا کس نے توڑا کوئی کہتا ہے شیخ مجیب الرحمان نے کوئی الزام لگاتا ہے زلفقار علی بھٹو پر تو کسی کا زور فوجی آمیر جرنل یاہیہ خان پر چلتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے چلیے اس بارے میں جانتے ہیں رفتار پر آپ پہ لائک فالو اور سبسکرائب کے ساتھ آج پاکستان ٹوٹے باوند سال گزر چکے ہیں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ آخر ملک کس نے توڑا کیوں کیونکہ اس سوال کا جواب اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ سب نے اپنا حصہ ڈالا اپنا کردار ادا کیا یہاں تک کہ انہوں نے بھی جن کا کوئی نام نہیں لیتا مثلاً ایوب خان پاکستان کے دو ٹکرے ہونے کی تمام طرح بنیادے ایوب خان کے دور میں ہی رکھ دی گئی تھی ان کے فیصلے ان کا رویہ ان کا انداز یہ سب بنگلہ دیش بننے کا سبب بنا ان میں کوئی شک نہیں کہ ایوب خان کا دور سنتی انقلاب کا دور تھا بلکل تھا لیکن یہ ساری ترقی ہو کہاں رہی تھی صرف اور صرف مغربی پاکستان میں اور اس بات کی گواہی خود عداد و شمار دیتے ہیں 1950 میں پاکستان کی فی کا سامدنی تھی 311 روپے دونوں بازیوں کو الگ الگ دیکھیں تو مغربی پاکستان میں یہ 338 تھی اور مشرقی پاکستان میں 287 روپے یعنی 51 روپے کا فرق تھا 1960 میں یعنی 10 سال بعد بھی یہ فرق موجود رہا بلکہ اور بھر گیا اس عرصے میں تو مشرقی پاکستان کی فی کا سامدنی 287 سے کم ہو کر 278 روپے رہ گئی اور پھر آیا اس سب سے بھیانک دور 1970 تک یہ فرق بھرتے بھرتے 206 روپے تک پہنچ گیا 1961 سے 1970 کے دوران دس سالوں میں پاکستان کی مجموعی فی کا سامدنی 424 روپے ہوئی مغربی پاکستان میں 537 روپے اور مشرقی پاکستان میں 331 روپے جی ہاں ان دس سالوں میں ایوب خان کے سنہرے دور میں بھی مشرقی پاکستان کی آمدنی میں صرف 53 روپے کا اضافہ ہوا جبکہ مغربی پاکستان میں یہ اضافہ 171 روپے تھا یعنی دین گناہ سے بھی زیادہ مشرقی پاکستان کے آبادی ملک کا تقریباً 60 فیصد تھی محتاط اندازہ بھی رکھے تو قریب قریب 56 فیصد تو بنتا ہی ہے لیکن 1951 تھا کہ اس سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں سے صرف 20 فیصد ملتا تھا 1965 کے پانچ سالہ منصوبے میں بھی جس منصوبے کے گن آج تک گائے جاتے ہیں اس میں بھی مشرقی پاکستان کا حصہ صرف 36 فیصد تھا تبیدو مجیبو الرحمان کہتے تھے مجھے اسلام آباد کی سرکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے بات سخت تھی لیکن اتنی غلط نہیں تھی ایوب خان کے دور میں مشرقی پاکستان کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا جس کا نتیجہ بارحال یہی نکلنا تھا ایوب خان کے سیکیٹری اطلاعات تھے انہوں نے کتاب لکھی ایوب خان فوجی راج کے پہلے دس سات جس پہ انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ایک بار وہ ایوب خان سے گفتگو کر رہے تھے مشرقی پاکستان کا ذکر آیا تو ایوب خان نراز ہو گئے کہنے لگے جب بھی بنگالیوں کا ذکر آتا ہے تم جذباتی ہو جاتے ہو پھر کہا میں نے انہیں دوسرا دال الحکومت اس لیے دیا ہے کہ ایک دن انہیں اس کی ضرورت پڑے گی وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے یعنی بنگلہ دیش کا بیچ مغربی پاکستان میں بویا گیا تھا بلکہ اس کے حکمرانوں نے بویا اگر تلہ سازش بھی ایوب خان کے دور میں ہی ہوئی یہ 6 جنوری 1968 تھا جب کئی لوگ گرفتار ہوئے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان توڑنے کی سازش کی مقدمے میں عوامی لیگ کے سربراہ مجیب الرحمن کا نام بھی شامل ہے سب کو گرفتار کر کے قید کر دیا جاتا ہے کچھ تو جیل میں ہی مار دیے جاتے ہیں جس پر مشرقی پاکستان میں غم و غصہ بھرتا جا رہا ہے عوام کے جذبات اروج پر ہے یہاں تک کہ 1969 میں یہ مقدمہ واپس لے کر مجیب الرحمن کو رہا کر دیا جاتا ہے مجیب پہلے سے بھی زیادہ مقبول ہو گئے اور خطرناک بھی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ سکوت دھاکا کی بنیادیں اصل میں عیوب خان کے دور پر رکھ دی گئی تھی جس پر بنگلہ دیش کی تعمیر ہوئی اگلے دور میں یعنی یہیہ خان کے دور میں پاکستان کی سیاہ و سفید کی اگلے مالک تھے یہیہ خان جو پاکستان کے صدر بھی تھے چیف مارشل لائی ایڈمنسٹریٹر بھی وزیر دفع بھی اور وزیر خارجہ بھی انہوں نے ملک میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا پھر دسمبر انیس سو ستر میں وہ الیکشن ہوئے جس نے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا سارے اندازیں غلط ثابت ہوئے مجھب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کر دیا انہیں اتنی بڑی اکثریت مل گئی کہ انہیں وزیر آزم بنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا لیکن یہیہ خان نے یہ راستہ نہیں چنا انہوں نے مغربی پاکستان میں زیادہ سیٹے جیتنے والے زرفکار علی بھٹو کا ساتھ دیا شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پچیس مارچ انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان میں ایک آپریشن کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسا قدم جس نے دونوں ملکوں کے درمیان فاصلے اور بھرہ دیئے ملک پوائنٹ آف نو ریٹن پر پہنچ گیا ایک جان ہو کر اٹھو اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ تم حق اور انصاف پر ہو اپنی ایمانی جوش اور محکم یقین کے ساتھ باطل پر قہر خلا بن کر ٹوٹ پڑو یہاں تک کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان کے نوے ہزار فوجیوں نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیئے قائدہ عظم کا پاکستان ٹوٹ گیا دنیا کی تاریخ ہے کہ اقلیت جدو جہد کے ذریعے اکثریت سے الگ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا یہاں سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو اکثریت نے اقلیت سے جان چھرائی اور بنگلہ دیش بنا لیا پاکستانی قوم کو بہت گہرا گھاؤ لگا زخمی قوم کو قربانے کے لیے ایک بکڑے کی ضرورت تھی یہیہ خان سے اچھا کون ہو سکتا تھا ایک رنگین مزاج آمیر سے بہتر کون ہو سکتا تھا یہیہ ہمیشہ کے لیے ویلن من گئے بننے بھی چاہیے تھے آخر اپنی ہی قوم کے خلاف ظالمانہ آپریشن کرنے کا حکم بھی تو انہوں نے ہی دیا تھا ہاں کچھ حصہ ذلفقار علی بھٹو کا بھی تھا انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد بھٹو کا بیانیاں وہی تھا جو اسٹیبلشمنٹ کا تھا وہ ان کے کھیل کے اہم کھلاری تھے تین مارچ انیس سو اکتر کو جب آئین ساز اسیملی کا اجلاس دھاکہ میں ہونا تھا تب یہ بھٹو ہی تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کا مشہور زمانہ جملہ تھا جو دھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے اٹھائیس فروری انیس سو اکتر کی یہی تقریر تھی جس پر صحافی عباس اتھر نے وہ سرخی جمعی تھی جو آج تک بھٹو سے چپکی ہوئی ہے ادھر ہم ادھر تم پاکستان توڑنے والے تمام کرداروں میں صرف مجیب ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کردار تسلیم کیا بنگلہ دیش بننے کے بعد بی بی سی کو انٹریویو میں مجیب نے کہا میری زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا دن تھا جب بنگلہ دیش بنا جب سوال کیا گیا کہ آپ بنگلہ دیش بنانے کا کب سے سوچ رہے تھے انہوں نے کہا بہت سالوں سے لیکن مغربی پاکستان میں سب خاموش رہے حکومت پاکستان نے اتنے بڑے سانہیں کی تحقیقات کا آغاز کیا چیر جسٹس حمود الرحمان کی قیادت میں ایک کمیشن منایا تین سو سے زائد گواہوں کے بیانات لیے گئے پھر پہلی رپورٹ انیس سو بہتر میں اور دوسری رپورٹ انیس سو چوہتر میں پیش کی گئی لیکن اس رپورٹ کو ایسے سنبھال کر رکھ دیا جیسے ہم نے ایٹمی اساسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی کم از کم سرکاری سطح پر تو نہیں لائی گئی پاکستان ٹوٹنے میں صرف ان شخصیات کا ہی نہیں اور بھی بہت سے فیکٹرز کا ہاتھ تھا پہلی وجہ مغربی پاکستان کی نوکر شاہی اور اسکری قیادت کو خطرہ تھا کہ اگر سیاسی نظام کو جمہوری انداز میں چلایا گیا تو بنگالی ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے اس لیے جمہوریت آپشن ہی نہیں تھا بنگال سے تعلق رکھنے والے وزیر آزم خواجہ نازم الدین کو پنجاب کے غلام محمد نے برطرف کیا اور ایسی بددت شریع ہوئی کہ اس کا خمیازہ بعد میں آنے والی کئی جمہوری حکومتوں کو بھکت نہ پڑا دوسری وجہ پاکستان کے یہ دونوں بازوں کے درمیان ہزار میل کا فاصلہ تھا انہیں جوننے والا رشتہ صرف ایک تھا اسلام لیکن پاکستان بننے کے بعد حکمرانوں نے اسلام میں کوئی دلچسپی ہی نہیں دکھائی مشرقی پاکستان میں سوشلسٹ اور سیکولر نظریات پھلتے پھولتے رہے بلاخر نتیجہ ملک ٹوٹنے کی صورت میں ہی نکلا پاکستان بننے پر وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک انصاف اور مبنی معاشرہ بنایا جائے گا اہلیت کو اولیت دی جائے گی لیکن اس ملک میں ظلم و جبر قانون بن گیا اقتدار نہ اہلوں کے ہاتھوں میں کھلو نہ بن گیا ایسا ملک کہاں چلتا ایک اہم وجہ پاکستان کی قیادت کا بلا وجہ جذباتی پن بھی تھا بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ نہ دینا زیادتی تھی اور سرکاری زبان صرف اردو ہوگی یہ ایک جذباتی نارہ تھا اردو تو آج تک سرکاری زبان نہیں بن سکی ہاں اس جذباتی نارے سے بنگلہ دیش ضرور بن گیا ایک اور اہم وجہ تھی دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد جانا کراچی ہر قوم کا شہر تھا یہ اردو اور سندھی بولنے والوں کا شہر بھی تھا تو بنگالی بولنے والوں کا بھی تھا لیکن نیا دارالحکومت راولپنڈی میں بنایا گیا جی اچکو کے دامن نے سب پروازے ہو گیا کہ اب جو حکومت چلے گی وہ جی اچکو کی گود میں بیٹھ کر چلے گی پھر ایک کے بعد دوسرا بھائیانک فیصلہ ہوتا گیا جیسے ستر کے اندخاب کے بعد عوامی لیگ کو اقتدار نہیں دیا گیا اور یہ سب فوج اور مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے مل کر کیا مجیب الرحمان نے تو یہ تک کہا تھا چھ نقات بھی نافذ ہوں گے اور پاکستان بھی ایک رہے گا جیت کے بعد مشرقی پاکستان کو قانونی اور آئینی حق ملنا چاہیے تھا نہیں دیا گیا الٹا ان کے خلاف ایک ایسا آپریشن کیا گیا جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا اتنی آسانی سے تو گھر نہیں ٹوٹتے یہ تو ملک تھا مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات بھی نہیں تھی ہو بھی نہیں سکتی تھی یہ پاکستان کی قیادت کی مجموعی غفلت سازش اور بھیانت غلطیوں کا نتیجہ تھا موسیقی موسیقی